افوچ کلب میں ڈیسمبر چار اور پانچ کو انٹرنیشنل فیڈریشن جنرلزم نے جنڈر ایکوالٹی اینڈ سیفٹی پر ورکشاپ کنڈکٹ کی جس کی ٹرینر رابیہ اینڈوپا اروش تھے ورکشاپ بہت تھی انفرمیٹری تھی اور بہت سے انکانسٹر آنسر سیشنز اور ایکٹیوٹی جس میں ہوئیں جس میں جنڈر ایکوالٹی انکوالٹی کے بارے میں بات کی گئی ہیرسمنٹ سیکشل ہرسمنٹ برک پلیس پر وومنز کے ساتھ کس طرح کا بھیوئے گئی جاتا ہے اسو بات کی گئی تین گیسٹ تھے تین چیف گیسٹ تھے جنہوں نے آ کر اپنی اپنی زندگی کے بارے میں بھی ہمیں بہتایا اور ساتھ ہی ساتھ جنڈر ایکوالٹی پر بھی ہمارے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا ہمارے ساتھ کمفرٹیبل تو ہمارت کرنے کے لیے زیادہ تار جو ہمیں کیسز ملتے ہیں جان سے آدھو بیٹھنے کے وہ اپنی کچھ پریکاوشنز نہ لیے جانے کی وجہ سے ہوتے ہیں ہم نے آپ کے میک اپ کر کے آ جاتی ہیں یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں انہوں نے تو کیلے ہی نہ آنے ان کو تو جو مرضی دے دو انہوں نے کرنا پوش نہیں بس یہ چاہتے ہیں ہمیں فیبرز دیں اور جو ایکٹیو الائی میں ہمیں فیمیلی راڈبا تو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور کوئی کہ ان میں ترین کلیز ہمیں وہ رچتے کے سپورٹ کرتے ہیں کہ سائلی دکھے ہوئے تو ہمیں دوری ساکڑوں کو چلنا چاہئے ہیں اور اس میں کلی تم پر دوسرے دپارٹنگی بھی آ ساکڑ رہے ہیں ہم نے سائلری دکھوں کو دکھنے کا میکس فاحتی ہیں سائلی دکھوں کو دکھیں ڈیٹھ سےاکڑوں کو بجانے کی جئے ، ہمیں سب VSیں کیوںڈٹ ہیں وہ تو وہ ہی گئرہ دگری تو دگری لگتی ہے یا وہ سلسیہ سوٹا ہے پھر تو